پتل گاؤں بلوگ کے بالا جھار گرام پنچائک میں ساسکی راشی کی حیرہ فیری کی جانے کا معاملہ سامنے آئے گاؤں کی محلہ سرپنچ اور اپسرپنچ نے اپنے ہی سچپ کے اوپر ساتھ لاکھ روپے کی گھڑپڑی کرنے کا عارف لگایا گرامیڑوں کا عارف ہے کہ نالی نرمار تتھا پنچائک بھابن میں پتائی اور راستیہ پرب میں مستان وطرک کی جانے میں بھاری برستہ چار کیا گیا کلیکٹر سے اس معاملے کی شکاید بھی کی گئی ہے ہم لوگ بینک گئے تو بینک میں پوچھے پھر بہت سارے گبن کیے ہیں ہم لوگ کے بھی نہ جانکاری کے نہ بھوٹ پورو سرپنچ کو جانکاری ہے نہ میرے کو جانکاری ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اور پھر ہم لوگ پوچھے تو وہ ایسے اسٹیٹمنٹ نکال کے دی میڈم سب کاری میں انہوں نے ساپلا قریب نکالے ہیں پیسہ جس کا ابھی کچھ کچھ ہے ہی نہیں اس کا نہ نالی کہیں پہ بنا ہے نہ کہیں پہ آپ خود ہی دیتے لیجے پروف ہے پورا پنچائک تاو ہے اور اس کے جگہ آسی ایجار کا آسی ایجار کا تو آپ دس گاؤں میں بات سکتے ہیں اور ساتھ ہی نالی نرمار ہوا ہے اس کا بھی دیا گیا ہے جبکہ نالی نرمار ہمارے بالا جرم میں ایک محلہ ہے گھوگرا اور وہاں نالی نرمار ہوا ہے وہ پانچ سار پہلے اس طرح کی سکایت پرابت ہوئی ہے میں نے سیو جلہ پنچائک کو نردیشت کیا ہے کہ جلہ اس پر کے ادھیکاریوں کے ایک سمیتھی بنا کے اس کی جانس پر آئے گا دوسروں پر کرو گیا ہے جو جانج ریپورٹ آتے ہیں کاروائی کیوں گا اور ہمارے سعیوگی چھڑ گئے ہیں منوج امبست منوج جس طریقے سے سچے بیہاں پر اپنے دماغ کا استعمال جو کہ بھلائی کے لیے کرنا چاہیے جو جن پرتندی ہیں سرپنچ سرپنچ ہیں انہیں گائیڈ کرنا چاہیے کس طریقے سے کون سی یوجنا کا عملی جامع کر آیا جائے کیسے جنتہ کو لاب پہنچا آیا جائے یہ خود کو ہی لاب پہنچانے میں لگے پڑے ہیں جی چونکہ ربھونندن یادو جو ہے وہ بالا جھار کا سچیو ہے اور پرساسنک کام کاج کی جمعیداری ہے اس کے اوپر اور وہ سویم سات لاکھ کا جو آروپ لگا ہے اس کے اوپر اور وہ اس پیسے کو بھرشترچار کیا ہے ایسا آروپ لگا ہے مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس سچیو کے کندھے پر جمعیداری ہے چونکہ سرپنچ ٹرائیول علاقہ ہے کم پڑے لیچے لوگ رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو گائیڈ لین کر کے ساتھ کے پیسے کو صحیح اپیوگ لانا کی ہے اور وہ جس چیز آپ سے درکیوگ کیا ہے علاقہ اس کی سکیت کی گئی ہے جنپت پیو کے پاس بھی اور کلیکٹر کے پاس بھی انہوں نے آتواسن دیا ہے کہ ہم جانت کریں گے اور اس کے بعد میں کارواہی کریں گے اب دیکھنے والی بات ہے کہ ایسے بھرشت سچیو کے اوپر کس طرح سے یہاں کی سرکاری عملہ کارواہی کرتے ہیں اور یہ لیچے شروع سے کافی گمبھیر مسئلہ ہے اور ہمیں ساپ بالا جھار اسی طرح سرکھیوں میں رہتا ہے یہ سچی مہاں سے کب سے اس طرح کی کارناموں کو انجام دے رہے تھے یہ کافی لمبے سامنے سے دے رہے ہیں چونکہ پنچائے چوناؤں سے پہلے بھی یہ سچیو وہاں رہ چکے ہیں اور جب پنچائے چوناؤں ہوا اور سرپنگ چینج ہوا مہیلہ سرپنگ اس بار چونکے آئی ہے اور یہ جب سکائے کی ہے کہ ایسا ایسا پیسہ آہرن کیا گیا ہے جانت کی جا رہی ہے حالانکہ اس خانترن کو لے کر بھی لوگ اڑے ہوئے تھے کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے مانو جی آپ کو رکھنا چاہوں گا بی ایل سرل جھڑ گئے ہمارے ساتھ بھی جو سیو ہیں زلہ پنچائے کے سوراج ایکسپرزن سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کا بہت سواغت ہے سرل جی جس طریقے سے یہ پورا معاملہ آپ کے بھی سنگیان میں ہوگا سچو جنتہ کا بکاست کرنے کے وجہ اپنی پوکٹ کا بکاست کرنے میں لگا وہ آروپ لگ رہے ہیں کہ سات لاکھ کی تقریباً انہوں نے ہیرا پہ ریکی ہے اس معاملے پر میں آپ کو اس کو اپنے جانا چاہوں گا معاملہ یہ ہے گرام پنچائے کے بارے سچو کے سمبن میں سرپنچہ اور گراملیوں کے بارے سکائے ساپتا ہوا ہے کہ انکہ دوارہ گرام پنچائے کے بارے سکوس کے بارے سکیاریوں کے بارے اس میں را ٹائے کے بارے ست کے بارے سکس پتر میں سکس پتر میں پنچائے کے بارے سکحاؤ ماتقول سکیاریوں کے بارے اور سکیاریت پتر کے آھار ہم نے دانس کمیٹی کے گھن کر دیا ہے جس نےتی اختری سجklore سے سامل کیے گائے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک آخر ان کے جانت پوری ہوتی ہے جس میں ان کے آروپ صدد ہوتی ہیں اگر واقعی حیرہ فیرکی ہے تو